بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ اٹھارہ سبہتر کا چیکٹر نمبر ٹو اور یہ ڈیل کرتا ہے کانٹریکٹس وائیڈیویل کانٹریکٹس اینڈ وائیڈیویل ایگریمنٹس سوری اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ٹین سے لے کر ٹوئنٹی تھری کا ٹوئنٹی تھری تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ہے پیڈ فار جیسٹس کانٹریکٹس آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے حسن افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتا ملتے رہے ہیں تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک کے اوپر ڈسکاس کرنے سے پہلے میں اس چپٹر کو آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے یہ جو چپٹر ٹو ہے یہ کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کا اس کو انہوں نے بنایا اس مقصد کے لیے کہ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں حقیقی کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں جو انفورسیبل بائی لا ہوتے ہیں اور کون سے ایسے کانٹریکٹس ہیں جو وائیڈیبل ہوتے ہیں جن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے ایگریمنٹ ہیں جو وائیڈیبل ہیں اس کے مطالق انہوں نے وضعت کیا کہ کون کون سے معاہدے ہیں کہ جو درست ہوتے ہیں کانٹریکٹس جو ہیں وہ قابل انفورس ہوتے ہیں جو انفورسیبل بائی لا ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی قانونی سکم یا خامی نہیں ہوتی ان کے بابت انہوں نے اس چپٹر کو انہوں نے ترتیب و تشکیل دیا ہے تو دوستو آتے ہیں سب سے پہلے اس سیکشن کی جو اس چپٹر ٹو کی سیکشن جو پہلی سیکشن ہے وہ ہے سیکشن ٹین اس میں انہوں نے کہا کہ what agreements are contracts انہوں نے کہا کہ کون سے agreement یا کون سے معاملات ایسی ہیں کہ جو contracts بن سکتے ہیں یا contracts ہوتی ہیں اب اس میں انہوں نے تین چار چیزوں کی وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب دو فریقین کے درمیان اگر کوئی agreement ہوتا ہے اور agreement جو ہے اس کے اندر چار چیزیں ہیں تو وہ ایک contract ہے وہ صحیح contract ہے وہ enforceable بھائی لا ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے اس کی تجدید ہو سکتی ہے اس کی توسیق ہو سکتی ہے اس کو عدالت کے اندر وہ implement ہو سکتا ہے اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو agreement فریقین کی فری کونسینٹ کے ساتھ ان کی رضا مندی کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق جو تیہ کیا جاتا ہے ایک دوسرا جس کے اندر جو اس کی جو consideration ہے وہ laughable ہے اگر اس کے اندر laughable consideration ہے تو وہ agreement جو ہے وہ درست ہے وہ صحیح ہوگا تیسری چیزہ انہوں نے کہا کہ جس کا object جس agreement کا جو object ہے جس مقصد کے لیے وہ agreement کیا جا رہا ہے وہ بھی laughable ہے وہ جائز ہے تو agreement جو ہوگا وہ contract کرنے کے قابل ہے وہ sign کیا جا سکتا ہے وہ درست ہوتا ہے اور چوتھی چیز انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو agreement جو ہیں وہ enforceable by law ہوں جو کسی بھی قانون سے متصادم نہ ہو کسی شہری قانون سے کسی existing law سے اگر وہ متصادم نہیں ہیں جن سے کسی free کے right کے اوپر اس کی liability کے اوپر اگر کوئی فرق نہیں پڑتا جو پہلی چیز free consent ہے دوسری اس کے اندر جو consideration ہے وہ laughable ہے تیسرا اس کا object جو ہے وہ بھی laughable ہے اور تیسرا اس کے اندر وہ enforceable by law ہے یعنی اس میں free can کے حقوق حقوق کا بھی مکمل طور پر تحفظ کیا گیا ہو اور جس میں ان کی liability اس کا بھی مکمل طور پر تحفظ کیا گیا ہو وہ جو معیدہ ہوتا ہے وہ قانونی ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کے حوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں جس میں parties کے حقوق کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی تو وہ section 10 کے تحت وہ جو agreements ہیں ان کو contract کے طور پر sign کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 11 section 11 یہ ہے کہ who are competent to contract کہ contract sign کرنے کا کون بندہ جو ہے وہ competent ہے کون بندہ اس کا اہل ہے تو اس کے لیے very simple ہے کہ جو بندہ عقل ہے جو بندہ بالغ ہے جو بندہ دیوالگن نہیں ہے جو بندہ sound mind ہے جو بندہ باشہور ہے وہ بندہ agreement کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ بندہ بالغ نہیں ہے یا وہ بندہ sound mind نہیں ہے یا وہ بندہ کسی قانون کے ذریعے وہ معایدہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بندہ agreement sign کرنے کا اہل نہیں ہے otherwise جو بندہ عقل ہے sound mind ہے بالغ ہے وہ minor نہیں ہے اور major عمر کا حامل ہے تو وہ بندہ contract sign کر سکتا ہے وہ contract sign کرنے کا competent ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 12 section 12 میں انہوں نے کہا ہے what is sound mind what is sound mind for the purpose of contracting کو سمجھتا ہے اور وہ جو contract اس کی جو جزیات ہیں ان کے اوپر اس کو مکمل ادراک حاصل ہے تو وہ sound mind ہے اگر وہ بندہ اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتا اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتا یا وہ معایدے کی جزیات کو وہ نہیں سمجھتا اس کی اکل یا اس کا شہور اس بات کی اجازت نہیں دیتا بوجہ ہونے unsound mind تو وہ بندہ contract سائن نہیں کر سکتا اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ جب صحیح اکل ہوتا ہے یا sound mind ہوتا ہے اور وہ اچھا برا سمجھتے اپنا اپنی عمر کی وجہ سے یا اپنے mind کی درست حالان ہونے کی وجہ سے بعض ایسے ہوتا ہے کہ بندہ extreme age کے اندر بھی بات کو سمجھ نہیں سکتا تو بندہ contract سائن کرنے کا اہل نہیں ہے اور جو بندہ sound mind ہے اور دوران جب وہ سائن mind ہوگا وہ contract کر سکتا ہے اگر جس وقت تک وہ صحیح ہے وہ mind صحیح ہے وہ contract سائن کر سکتا ہے otherwise وہ contract سائن کرنے کا اہل نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 13 section 13 کے اندر انہوں نے کہا ہے consent define انہوں نے consent کی یا رضا مندی کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب دو سے زیادہ لوگ جب کوئی agreement آپس کے اندر سائٹل کرتی ہیں اور اس کے اندر کوئی contract سائن کرنا چاہتے ہیں جب دونوں فریق شرائط معاہدہ ہوتے ہیں اس کے اوپر راضی پر رضا ہو جاتے ہیں اس کے جزیات کے اوپر رضا ہو جاتے ہیں وہ اپنی liabilities حقوق کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں جب دونوں فریق راضی ہوگے تو ان کی فری consent یا نے کہا ہے کہ free consent کیا چیز ہوتی ہے کیسے حاصل کی جاتی ہے یا اس کو کیسے define کیا جا سکتا ہے بالفازد دی گئے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ free consent اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر question نہ ہو جب اس کے اندر undue influence نہ ہو جب اس کے اندر frame نہ ہو یا اس کے اندر دھکہ دی نہ ہو یا وہ 21 22 یا 23 نمبر section کی ذات کے مطابق کوئی غلطی نہ ہو تو وہ کہا جائے گا کہ free consent کے زمرے کے اندر آتا ہے اب free consent کے اندر question نہیں ہوتا undue influence نہیں دھوکہ نہیں دھگا چیٹنگ نہیں ہوتی فراڈ نہیں ہوتا اس طرح کے دیگر جو جس کے اندر وہ کسی فریق کو بعد آس سائننگ کانٹریکٹ کسی کو نقصان نہ ہو تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ free consent ہے اس کے اندر انہوں نے پانچ چیزیں ڈالی ہیں پہلی question اس کے اندر نہ ہو دوسری چیز undue influence نہ ہو تیسری چیز اس کے اندر fraud نہ ہو اس کے اندر cheating نہ ہو اور وہ جو agreement ہے وہ contract ایک 1872 کی section number 21 22 23 3 کے تحت کی شرائط کے مطابق یعنی شرائط اس کے اگر نہ ہو تو وہ free consent ہوگی اور اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے section 15 section 15 کے انہوں نے question کو define کیا کہ question کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو question کی definition جو ہے اس کو آپ simply کہہ سکتا ہوں کہ جبر یا مثال کے طور پر جب آپ دو لوگ آپس میں کوئی contract sign کرتی ہیں تو وہ کسی قانون کی روح سے وہ جو contract ہے وہ منہ نہ ہو یا ایک freak جو ہے اس کی جو رضم مندی ہے وہ دوسرا سائن کر رہے کے لیے حاصل نہ کرے یا جیسے ایسے ہوتا ہے جی کہ بندہ گھن پوائنٹ کے کسی بندے کو اس سے سائن کروا لیتا ہے کسی agreement کے اوپر یعنی کہ اس کو کہتے ہیں question یعنی کہ دھراد دھمکا کر لالچ یا ترغیب دے کر یا اس کو put into fear of وہ پھر contract نہیں ہوتا وہ وائی ڈی بل ہوتا ہے وہ قابل منسوخی ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے section 16 section 16 کے اندر انہوں نے بات کیے undue influence کیا چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کی ہے section 16 کے اندر تو دوستو میں آپ کو یہ undue influence کی سیمپل سی ایک example دوں گا اٹھانا اب اس کی مثال یوں ہے جی کہ میں اگر کوئی معایدہ کرتا ہوں اپنے منشی کے ساتھ میں اس سے کہتا کہ میں آپ کی وہ گندم خرید دوں گا اور میں مارکٹ ریٹ سے کم خرید یا کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے اس کو نقصان ہونے کاندش ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے میرا منشی نہیں بول سکتا تو میں نے اپنی حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھایا تو یہ ہے انڈیو انفلوینس انڈیو انفلوینس کہتا ہے کہ اپنی حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھا کر کوئی بھی کانٹریکٹ کرنا کوئی بھی ایگرمنٹ کرنا اور یہ ہے کہ جب ایک فریق کی رائے دوسرے فریق کی اوپر غالب آجاتی ہے وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے دوسرے فریق کو دبا لیتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے دوسرے فریق کو انفلوینس کانسنٹ حاصل کرتا ہے اور اس کے حقوق پامال کرتا ہے اس کی لائیبیلیٹیز کو پامال کرتا ہے اس کے رائٹس کو پامال کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ انفلوینس کا ارتکاب کیا گیا یا مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ بظاہر ایک بات کر رہے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور دوسرے فریق کو سمجھا رہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا یہ ہوگا یوں ہوگا جو اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے وہ سیکشن سیکشن کی روح سے جو کانٹریکٹ ہے اس کے اوپر اگر فریق جو جس کے حقوق پامال ہو رہی ہیں یا جس کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اگر وہ اس کانٹریکٹ کو منصوب کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس کو ریوک کر سکتا ہے یا جب وہ بندہ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ایسے بندے سے وہ معایدہ کرتا ہے کہ جو ذہنی طور پر مستقل یا عرضی طور پر وہ بول نہیں سکتا یا انسانڈ مائنڈ ہے یا بج دیمار ہے یا ضعیف الامری ہے یا وہ شعور کی پخت بھی کو نہیں پہنچا یا وہ اس کا کانشنس ہے وہ دیولپ نہیں ہوا تو اس پھر معایدہ کر لینا تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے انڈیو انفلونس کے ذریعے یا معایدہ سائن کیا اور وہ جو معایدہ ہوگا پھر وہ وائیڈ بول ہوتا ہے اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سیونٹین سیکشن سیونٹین یہ انہوں نے اس کے اندر ڈیفائن کیا ہے فراڈ کو کہ فراڈ یا ایسی انفارمیشن دیتا ہے اور اس کے سب ایگریمنٹ کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے لیکن وہ دوسری کو ایسی طریقے سے پیش کرتا ہے کہ دوسرا اس کو سچ سمجھتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے فراڈ کیا جب ایک بندہ حقیقت کا ادراک ہوتے ہوئے سائن کر دیتا ہے یا مثال کے طور پر ایک فریق ہے وہ دوسرے فریق کو یا ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ایسی اپنی چرزبانی استعمال کرتی ہے دوکت دئی کی نیت سے اور وہ اسے کانٹریکٹ سائن کر رہیتے ہیں اور ان کا وہ آگے ارادر یہ ہوتا ہے جی کہ ہم اس کانٹریکٹ کو آگے پھر آگے فل فل نہیں کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ فریق فریق کی زمرے کے اندر آتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا ایک کرنا یا کوئی ایسا امیشن کرنا کہ جس سے وہ جو کانٹریکٹ جو ہے وہ جو ہے وہ وائل ہو جائے یا اس کے منصوب ہونے کا چانس بن جائے تو کہا جائے گا کہ یہ فریق کمیٹ کیا گیا ہے اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے لیے یا کوئی ایسا فیل کرنا یا ایک کرنا یا امیشن کرنا جو قانون کی نظر میں یعنی کہ جو ایکٹ ہے وہ قانون کی نظر میں وہ وہ بندہ لافول ہے اس کو کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو امیٹ کر دیتا ہے اور جو امیشن اس نے اس طرح کا جب کوئی وہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے یعنی کہ جس میں فراڈ کیا جائے دوسرے بندے کو دھکا دیا جائے وہ چیزی چیز کو چھپایا جائے اپنی پرادکٹ کی وہ جو خامی ہے اس کو چھپایا جائے کسی یا اس وہ جو معیدہ ہے اس کو افعہ کرنے کا یا اس کو وہ فلفل کرنے کا بندے کا کوئی ارادہ نہ ہو ایک پارٹی کا تو کہا جائے گا کہ یہ فراڈ سیوا تو اس میں انہوں نے ایکسپلیشن دیا ہے کہ جو بندہ حالات کے مطابق اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے کی یہ جو خاموشی ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے اور یہ جو فراڈ کو تسلیم کر رہا ہے اور سیکشن سیونٹین کے اندر انہوں نے فراڈ کو انہوں نے وہ ایکسپلین کیا ہے کہ جب کوئی بندہ فراڈ کرے گا تو وہ سیکشن سیونٹین کے تحت آئے گا اب اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتا ہے دوسرے بندے کے اوپر اور وہ اپنا گھوڑا بیچتے ہوئے اس کی جو اس کو پتا ہے جو بیچنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پاگل ہے لیکن وہ دوسرے بندے کو نہیں بتاتا اور وہ بھیج دیتا ہے اور بعد اس کو جب یہ دوسرے بندے کو پتا چلتا ہے یہ پاگل ہے تو وہ یہ جو ایگریمنٹ اس نے سائن کیا یا ایگریمنٹ ہوا یہ فراڈ کے ذریعے ہوا یہ کل آدم ہو سکتا ہے اس کو منصوب کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ایٹین سیکشن ایٹین کے انہوں نے مس ریپریزنٹیشن کو ڈیفائن کیا ہے اب یہ مس ریپریزنٹیشن کیا چیز ہوتی ہے مس ریپریزنٹیشن کہتے ہیں غلط بیانی کرنا اس کی میں آپ کو یوں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے یا آپ مسائل کے طور پر کسی بندے کے پاس جاتے ہیں ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے تو وہ آپ کے ساتھ وہ غلط بیانی کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ میرے پاس پرسوں آجائے میں یہ وہ آجائے سائن کر لوں گا اب آپ پرسوں جاتے ہیں وہ موقع پہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ اس نے غلط بیانی کی یا کوئی وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس میری فیکٹری کے اندر جو ہے یہ ہر سال ایک سال کے اندر یہ کم از کم پچاس ٹان پروڈکشن لیتی ہے آپ اس کو خرید لو اب اس بندے کو پتا ہی نہیں ہے وہ اس کی بندے کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سائن کر رہتا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے جی کہ اس فیکٹری کی کپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ یہ دس ٹان سے زیادہ پروڈکٹ ہے اس کے اندر پروڈکشن ہو سکتی ہو تو یہ کہا جائے کہ یہ غلط بیانی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو ایسی بات کرے یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ مسٹر اے مسٹر بی کے ساتھ ایسی بات کرے کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کے وہ ڈیلیبریٹی اس کے ساتھ ایسی بات کرے جس کو یہ سمجھتا ہو ایک بندہ مسٹر اے کہ یہ غلط ہے اور دوسرے بندے کو وہ سچ بتائے اس کو ایسی طریقے سے بتائے کہ دوسرا بندہ اس کو سچ سمجھے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے غلط بیانے کی اب یا مثال باز وقت ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی نقصان کرنے کے لیے اس کی رائٹ کو وائلیٹ کرنے کے لیے اس کی لائیویلیٹی کو وائلیٹ کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دینے کی نیت سے یا اس کے کسی ایکٹ کو ریفیوز کرنا یا کسی امیشن کو کرنا اس طرح کا کوئی کام کرنا جس سے دوسرے بندے کو لاس ہوتا ہو اور وہ اپنی بھیان کے اندر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دینا کہ جس سے بندہ وہ درست سمجھے اور وہ ایگریمنٹ کے لیے راضی ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے غلط بیانی کی اب ایک بندہ ہے وہ معایدہ کرتا ہے کسی چیز سے متعلق اور اس کے اندر وہ جو سٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے وہ غلطی سے دے دیتا ہے لیکن اس کی کانسٹ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی تو پھر وہ چیز جو ہے اس کی زمرے کے اندر یہ miss representation زمرے کے اندر نہیں آتی مثال کے طور پر مجھے اپنی ایک product کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کی وہ خوبیت گنوا دیتا ہوں جو اس کے اندر ہیں ہی نہیں ہیں اگر میری نیت اس کو miss representation نہیں ہے تو پھر یہ miss representation نہیں آئے گا اب اس میں یہ ہے جب جو بندہ miss representation کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ دھکا دائی کی نہیں ہوتی وہ اپنی طرف سے درست بات کر رہا ہے لیکن اس کی نیت دوسرے بندے کو نقصان یا دوکل کی نہیں ہوتی تو یہ پھر مس ریپریزنٹیشن کے اندر یہ بات نہیں آتی اب اگر کوئی بندہ مس ریپریزنٹیشن کی بنیاد پر اگر معاہدے کو اس کو وہ اپنا وہ اپنا وہ ریووک کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریووک کر دے اس کو ختم کر دے تو مس ریپریزنٹیشن کے اندر یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے پرادٹ کے بارے میں وہ بات کرنا کہ جو درست نہ ہو تو کہا جائے گا یہ مس ریپریزنٹیشن یا کوئی ایسی بات کرنا جو حقیقت میں نہ ہو اور اس میں جو بندے کو از خود پتا نہ ہو تو جو بندے کو ایسی اپنے پرادٹ کے بارے میں پتا ہی نہ ہو اور دوسری بندے سے جو کہہ دے تو وہ پھر مس ریپریزنٹیشن کیونکہ زمرے کے اندر نہیں آتی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین سیکشن نائنٹین کہتی ہے وائیڈی بیلیٹی اپ ایگریمنٹ اب انہوں نے اس کے اندر یہ بات کیا ہے کہ جو معاہدے جو فری کامسنٹ کے بغیر جن کو ایگریمنٹ کو سائن کیا جاتا ہے وہ معاملات وہ ایگریمنٹ جو فری کامسنٹ کے بغیر جن کو سائن کیا گیا ہے اور کانٹریکٹ کی شکل دی گئی ہے ان کو اگر ان کا کوئی فریق اگر ان کو منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ ان کو منسوخ کر دے یعنی کہ جو معاہدے جو ہیں وہ فریقین کی رضا مندی کے بغیر فراڈ کے ذریعے مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے دوکہ دی کے ذریعے اگر کسی فریق کو جان بوجھ کر یا نقصان دینے کے لیے یا ان کا لاس کرنے کے لیے اگر وہ سائن کیے گئے ہیں اگر وہ بنائے گئے ہیں اگر ان کا فریق سانی یا سیکنڈ فریق یا سیکنڈ پارٹی اگر وہ اس میں اپنا نقصان سمجھتی ہے اگر ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے اگر وہ ان کو منصوح کرنا چاہتی ہیں تو وہ سیکشن نائنٹین کے اندر ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ معاہدے کو منصوح کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس کو وہ منصوح کر سکتی ہیں اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین اے اس میں سیکشن نائنٹین اے کے اندر یہ ہے کہ پاور ٹو سیٹسائیٹ کانٹریکٹ انڈیوز بائی آنڈیو انفلوئنس اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو مہاہدہ یا سائن کیا گیا ہو یا ترتیب دیا گیا ہو یا لکھا گیا ہو یا بنایا گیا ہو یا جو ایگریمنٹ جو ہے اس کو سیٹل کیا گیا ہو انڈیو انفلوینس کے ذریعے اگر اس میں جو فریق فریق سانی ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے یا جو اپنے آپ کو نقصان کے اوپر سمجھتا ہے یا جس کی وہ رضا مندی جو ہے وہ انڈیو انفلوینس کے تحت حاصل کی گئی ہے اپنی حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کسی بندے نے وہ معاہدہ سائن کر لیا ہے یا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے منشی کے ساتھ گندم کی خریداری کا معاہدہ کیا اپنی حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر میرا منشی وہ معاہدہ اگر منسوک کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس معاہدے کو منسوک کر دے اور اس کے پر وہ عمل درامت کراتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس اختیار ہے اگر وہ اس کو منسوک کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہ اختیار حاصل ہے کہ اس معاہدے کو منسوک کر سکتا ہے جس میں انڈیو انفلوینس کے ذریعے اپنی حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے بندے کی رضا مندی کو حاصل کیا گیا ہو تو ایسا معاہدہ جو ہے وہ منسوک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے دوستو سیکشن 20 اب سیکشن 20 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مسٹیک ایس ٹو میٹر اففیکٹ اب جو کوئی کانٹریکٹ دو فریقین نے آپس میں سائن کر لیا اب اس کے اندر کوئی مسٹیک اففیکٹ ہو گئی کوئی واقعاتی غلطی ہو گئی تو وہ اس غلطی کے بنیاد پر معاہدہ جو ہے وہ کل آدم ہو سکتا ہے اگر پارٹیز آپس میں چاہیں تو اس معاہدے کو وہ کل آدم کروا سکتی ہیں اس کو وائٹ ڈیکلئر کر سکتی ہیں اس کو منسوک کر سکتی ہیں وہ وائٹ ڈی بول ہوتا ہے مثال اس کی یہ ہے کہ ایک دو فریق ہیں وہ آپس میں ایک معاملہ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے مجھے یہ سرٹن پروڈکٹ جو ہے یا ایک جو مال ہے یہ آپ نے مجھے دینا ہے آپ نے مجھے ایک سال کے لیے دینا ہے اب اس کی پہلی ہی کھیپ جو ہے وہ نکلنے سے ہی پہلے اس کو آگ لگ گئی اور وہ فریق سانی تک وہ مال یا پروڈکٹ نہیں پہنچا اب انہیں نے آپس میں معاہدہ تو کیا تھا لیکن وہ پروڈکٹ جو ہے اس کو وہ نقصان ہو گیا اس کو آگ لگ گئی اگر فریق سانی اس معاہدے کو اگر وہ منسوک کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو وہ منسوک کر سکتا ہے اور اگر مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ معاہدہ یہ کرتا ہوں اور میرا گھوڑا میں نے آپ کے ساتھ ایگریبنٹ کر لیا لیکن وہ کانٹریکٹ ابھی نہیں ہوا اور اس کے موائدے کے اوپر اپنے جو ایگریبنٹ کے اوپر عمل درامد نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے ہی میرا گھوڑا بلندی سے گرہ نیچے اور مر گیا اگر فری قصانی یا آپ اگر اس معاہدے کو منصوغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پاس اختیار ہے کہ اس معاہدے کو منصوغ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر mistakes effect ہے اب جس مقصد کے لئے آپ نے معاہدہ کیا وہ مقصد ہی نہ رہا یا کوئی اس کے اندر mistake آ گئی تو اگر آپ ان میں سے کوئی فری یا فری قصانی اگر وہ معاہدے کو منصوغ کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیکشن ٹوینٹی کے تحر ایسا معایدہ جو ہے اس کو منصوب کر سکتا ہے اب مثال کے طور پر میں اپنی جائدہ آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں نے ایگریمنٹ وہ کر لیا سیٹل کر لیا ریٹ تیہ ہو گیا جگہ تیہ ہو گئی میں نے آپ کو بتا دیا آپ کہتے ہیں جی کہ آپ فلان تاری کو تحصیل آفز میں آنا اور پیسے لیانا اور معایدہ ہو جائے گا اس سے پہلے میں مر جاتا ہوں تو یہ معایدہ منصوب ہو جائے گا آپ منصوب کر سکتے ہیں اگرچہ یہ قانونی طور پر درست ہے میرے وارث اگر چاہیں اگر میرے وارثان کے ساتھ آپ کرنا چاہیں تو وہ ایک علاق مسئلہ ہے لیکن اگر آپ منصوب کرنا چاہیں تو آپ کے پاس فلی انٹائٹل ہیں کہ اس معایدہ کو آپ منصوب کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی ون اب سیکشن ٹوینٹی ون کیا کہتی ہے کہ افیکٹ آف میسٹیک آف لا میسٹیک آف لا کی وجہ سے اگر میں اور آپ آپس میں کوئی معایدہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی قانونی غلطی آ جاتی ہے اور قانونی غلطی کے وجہ سے وہ معایدہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ معایدہ اگر میں یا آپ اگر منصوب کرنا چاہیں تو وہ منصوب ہو سکتا ہے اور اس میں قانونی غلطی کیا ہوتی ہے کہ اگر میں اور آپ یہ معایدہ کرتے ہیں اور میں آپ سے یہ معایدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کسی بینک سے لون دلواؤں گا بینگ آف بینگ آلائیم میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ میرے پاس آتے ہوں مجھے کرزہ دلواؤں اور میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو فلان بینک سے کرزہ دلوا دوں گا اور اس کی مارک اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پانچ فیصد لیتے ہیں اب میں جب بینک کے اندر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایٹین سے کم مارک اپ دیتی نہیں ہیں اور میں جا کر آپ سے آ کر بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس پھر یہ جو غلطی آگئی یا آپ منسوخ کرنا چاہتے ہیں وہ معایدہ تو آپ کر سکتے ہیں یا اس کی میں مثال کچھ یوں دوں گا کہ ایک میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں اور ایگریمنٹ میرا یہ ہے کہ میں آپ کا یہ معایدہ جو کسی غیر قانونی اس کے اوپر ہے ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے اس طرح کا کوئی معایدہ کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اور وہ جو معایدہ ہے وہ قانون کی نظر میں وہ ہو نہیں سکتا تو اگر میں آپ سے اس سے پہلے وہ کر لیتا ہوں تو وہ معایدہ جو ہے وہ قانون کی غلط تہمی کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس کو کل ادم کیا جا سکتا ہے یا مثال کے طور پر اس کا ایک اور بھی ہے کچھ دو فریق جو ہیں مسٹر اے اور مسٹر بی کو ایسا معایدہ تیہ کرتی ہیں جو قانون میں کسی اور طریقے سے دہ رہی ہے یا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پروائیڈک ہے آپ اس جگہ سے اس جگہ لے جا سکتے ہیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ قانون کے اندر ایسے نہیں ہے تو وہ معایدہ منصوب ہو سکتا ہے یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کی ایمینیسٹی کے تحت آپ کو یہ کام کروا دوں میں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایمینیسٹی ختم ہو گئی یہ قانونی غلطی کی بنا پر یہ معایدہ ہوا تھا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسا معایدہ جس میں کوئی کسی نابالک سے کر لیا گیا ہو اس کو سمجھا گیا ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ مائنر ہے اپنا میجر ہے لیکن اس کی عمر کام ہو تو وہ قانونی غلطی کی بنا پر اس معایدہ کو منصوب کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 22 اور سیکشن 23 اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بندہ ہے دو فریق ہیں اور وہ آپ اس میں کوئی معایدہ کرتے ہیں اب جو ان کے درمیان جو ایگریمنٹس تیہ ہوتا ہے یا جو اپنے معاملات تیہ کرتے ہیں اس میں ایک بندہ ہے وہ ایک چیز سمجھ رہا ہے یعنی کہ وہ آپ چاول کا معایدہ کر رہے ہیں چاول میں آپ کو دھوں گا لیکن اس کے اندر وہ جو وہ جو لینے والا ہے آپ بیچنے والا ہے دوسرا لینے والا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ چاول ہیں وہ بھاولپور کی ہیں اور دوسرا بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو رحم یار خانوالے جو آپ نے چاول وہ کیے تھے وہ مجھے چاہیے اور اس میں وہ mischief فیکٹ آجاتا ہے اگر ایک آپ نے تیہ کر لیا آپ کو رحم یار خانوالے چاہیے اور میں بھاولپور والے آپ کو دینا چاہتا ہوں بھاولپور والے وہ ناکس ہیں ریمیار خان والے وہ جو اچھے ہیں اور اس میں قیمت کا جو ڈیفرنس ہے آپ مجھ سے لینا چاہتی ہیں وہ لو پرائیس پہ وہ مسٹیک جب آ جاتی ہے اگر آپ اس معاہدے کو اگر وہ منصوب کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس معاہدے کو منصوب کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مسٹیک اففیکٹ ایک فریق کی غلطی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے مسٹیک اففیکٹ کی وجہ سے اگر وہ تہب آ جاتا ہے تو وہ ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس سیکشن 23 ہے اس میں یہ ہے کہ what concentration and objects are lawful and what not جو قانون کی نظر میں جو معاہدے کیے جا سکتے ہیں lawful ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اور جو قانون کی نظر میں unlawful ہیں یعنی ڈرگ کا معاہدہ نہیں ہو سکتا یا کسی غلط چیز کا معاہدہ نہیں ہو سکتا اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ قابل منصوبی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو کوئی کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ پیس